السلام علیکم میں ڈاکٹر رو فرانہ اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیٹا نیو کی ٹیبلٹ خوف پریشانی ڈپریشن ٹینشن انزائیٹی اوور تھنکنگ نیگٹیو تھوٹس پینک ڈیس آرڈر اس تمام امراض میں اس گولی کا استعمال کروایا جاتا ہے اگرچہ یہ ایک بہت ہی اچھی گولی ہے اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ اسٹیلو پرام ہوتا ہے اور اس دوائی کے استعمال کرنے سے مریض ان تمام کیفیت سے نکل جاتا ہے اور کافی اچھا محسوس کرتا ہے اس کا جو موڈ چینجنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن اس دوائی کا ایک نقصان یہ ہے کہ جب مریض ان تمام کیفیت سے نکل جاتا ہے اور اپنے سمٹمز پر کنٹرول کر لیتا ہے تو اس دوائی کو چھوڑنا چاہتا ہے جیسے وہ اس دوائی کو چھوڑتا ہے وہ سمٹمز اسی شدت سے دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں یا اس شدت سے زیادہ بھی اس بیماری کا اثر ہو جاتا ہے اور مریض اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس دوائی کا استعمال چھوڑا کیسے جائے اسی طریقے کو آج ہم ڈسکس کریں گے دوائی کو چھوڑنے کے لیے صبر آزما کام ہے ایک پروسیجر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غزہ اور کچھ احتیاطیں اور کچھ لائف سٹال چینجنگ جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں اگر ان تمام پروسیجر کو فالو کیا جائے تو مریض آہستہ آہستہ اس دوائی کا استعمال چھوڑ سکتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پروسیجر کی جب ڈاکٹر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا مریض کافی حد تک صحت مند ہو گئے ہیں اور اس کے سمٹمز خاصے حد تک کم ہو گئے ہیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اس دوائی کے جو ڈوزج ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے اکثر مریض اس دوائی کے ٹین ایم جی ڈوز کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے مریض کافی ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اس کو آلٹرنیٹ ڈیز پر ایک دن دس ایم جی کی گولی استعمال کروائی جاتی ہے اور دوسرے دن فائیو ایم جی کی گولی اس طرح یہ جو پروسیجر ہے یہ کم سے کم دو مہینے تک جاری رکھا جاتا ہے اور اگر مریض اس سے صحت مند رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے تو ڈیلی کی بنیاد پر اس کی جو ڈوز ہے وہ فائیو ایم جی کر دی جاتی ہے ایک مہینہ اسی طریقے سے مریض کو جاری رکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک دن فائیو ایم جی کی گولی دی جاتی ہے اور ایک دن فائیو ایم جی کی گولی نہیں دی جاتی آلٹرنیٹ پر اس کی ڈوز دی جاتی ہے اور ایک یا دو مہینے استعمال اسی طرح کروائی جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ڈیوریشن ہے وہ دو دن کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ایک دن گولی دی جاتی ہے اور دو دن وقفہ کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے آہستہ 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 اس دوا سے چھٹکارہ حاصل کر لیا جاتا ہے اور وہ ویڈرال جو سمٹمز ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے اس پروسیجر کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطیں بھی ضروری ہیں ان احتیاطوں میں یہ ہے کہ مناسب غزہ کھانی چاہیے جیسے ہی آپ اس دوا کو چھوڑنے کا ارادہ کریں اور اس پروسیجر سے گزر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اپنی غزہ کے اندر گوشت کا استعمال کم سے کم کر دیں لیکن میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس کو بہت ہی حد تک ممکنہ حد تک کم کر دیا جائے گوشت کا استعمال ترک کر دیا جائے تو بہتر ہے ہاں آپ مچھلی اور چکن اس کا استعمال کر سکتے ہیں باقی بیف اور مٹن کا استعمال اس وقت تک ترک کر دیں جب تک آپ اس گوری کا استعمال کر رہے ہوں کوشش کریں کہ پھلوں کا جوس زیادہ استعمال کریں پھل استعمال کریں کچھی سبزیاں استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل چینجنگ بھی ضروری ہے جیسے ہی آپ اس دوا کو چھوڑنے کا ارادہ کریں اور اس کی ڈوزج کو کم کرنا شروع کریں تو ڈیلی واک شروع کر دیں صبح کے ٹائم واک اور رات کے ٹائم ایکسرسائز یا صبح کے ٹائم ایکسرسائز اور رات کے ٹائم ایک لمبی واک بھی کر سکتے ہیں واک کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم دو کلومیٹر دھائی کلومیٹر تک پیدل ضرور چلیں اس سے زیادہ چل سکتے ہیں اس سے کم نہ چلیں یوگا کی ایکسرسائز بھی ایک بہترین ثابت ہوئی ہے تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ صبح کے ٹائم یوگا کرتے ہیں تو وہ اس کے ویڈرال سمٹم سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں باقی تحقیق کے اندر آکوپینچر کا بھی ذکر آتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس دوا کا استعمال ترک کر رہے ہوتے ہیں کم کر رہے ہوتے ہیں تو آکوپینچر بھی آپ کو اس سے فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ ان تمام پروسیجر کو فالو کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ نہ سکیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو چھوڑتے ہوئے آپ کے آٹھ سے دس ماہ لگ سکتے ہیں لیکن اس آٹھ سے دس ماہ کے پروسیجر کے بعد امید ہے کہ آپ اس دوا کو چھوڑ دیں گے اور اپنی ہیپی لائف گزاریں گے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی اطاع کرے اللہ حافظ